تو صرف فورن آفیس یا انڈین ہائی کمیشن سے آپ اگلے سٹیپ ہوگا جیسے آپ کریں کہ فیل وقت وہ کام ہو جائے اس کے بعد ہی پبلک کو بتائیں گے جی میں بالکل بتاؤں گا اپ ڈیٹ بہت ہیں ایسا نہیں ہے کہ اپ ڈیٹ نہیں ہے کافی اپ ڈیٹ ہیں پاکستان کے کافی ادارے ہیں ان سے ریزلٹ ہیں پاکستان کے کافی جو معاملات ہوئے ہیں ان کے آؤٹکمز ہیں وہ آؤٹکمز آپ کو بتائیں گے ریزلٹ آپ کو بتائیں گے لیکن کچھ لیٹ ضرور ہوگا بتانے میں ریزلٹ آؤٹ کرنے میں جیسے میں نے پولیس کے معاملات آپ کو بتایا پولیس کے ثبوت بھی آپ کو دکھاؤں گا تھوڑا انتظار تو کرنا پڑے گا شاہد حسین یہ کیس کوئی لولیپپ تو نہیں ہے کہ بس آپ نے وہ کھولا اور موں میں ڈالا اور چوسنے لگے ایسا نہیں ہے یہ کیس ایک انٹرنیشنل کیس ہے ہائی پروفائل کیس ہے دونوں معمالک اس میں انوالو ہیں اور ان دونوں معمالک کے معاملات آپس میں خراب ہیں تو یہی معاملات جو ہے چل رہے ہیں اس کو ہم بڑی آرام سے اس کو چیک کر رہے ہیں کوئی یہاں پہ کوئی مستیک نہ ہو جائے کوئی گلتی نہ ہو جائے اور دونوں اطراف سے جو بھی ہمیں ریزلٹ ہوں وہ بھی پازیٹیو ریزلٹ بھی لیں کیونکہ اس میں پاکستان کی فارن منسٹری انوالو ہیں ہندوستان کے ہائی کمیشن انوالو ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے عدلیہ انوالو ہیں پاکستان کے کافی ادارے انوالو ہیں اس کے بعد سبسکوینٹلی ہندوستان کے ادارے انوالو ہوں گے یہاں سے تمام انویسٹیکشن پاکستان سے تمام انویسٹیکشن تمام کمیونکیشن تمام جو ڈاکیومنٹس وہ پورا بنچ بنے گا جو لاسٹ سٹیج میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ لاسٹ سٹیج پاکستان کی فارن منسٹری ہے انڈیا کی آئی کمیشن ہے وہاں جو معاملات ہوں گے اس کے بعد پاکستان کا جو چپٹر ہوگا پاکستان کا جو فولڈ ہوگا وہ فنش ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ مرالہ وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہمارے پاس اپشن ہے کہ ہم کون سے اپشن میں جاتے ہیں وہ بھی ہم آپ لوگوں کو ضرور بتائیں گے لیکن تھوڑا آپ کو انتظار ضرور کرنا پڑے گا تمام دیکھنے والے جتنے بھی اپنے احساسات اس کیس کے ساتھ رکھتے ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں پھر بھی کہتا ہوں میں ان کی قدر کرتا ہوں ہم لوگ آپ کے لیے ہی کام کر رہے ہیں آپ کے جو احساسات ہیں ہم ان کے لیے ہی کام کر رہے ہیں آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو مایوس کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے اور ضرور انشاءاللہ پازیٹیف ریزلٹ ملے گا آپ لوگوں کو سر آپ نے لولی پاپ کی بات کی آپ کو پتا ہے کہ سیما جس طرح وہاں پر ہے یہ آپ کا چیپٹر نہیں ہے سبجیکٹ نہیں لیکن میں آج سی اور ان کے سارے سے یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں یہ بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیما جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ سیما جو مینا فیملی ہے ان کو لولی پاپ دے رہی ہے یا لولی پاپ جو ہے مینا فیملی سیما کو دے رہے ہیں کیونکہ وہاں ربو پورا سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ تو ابھی تک سیما کو انہیں ایکسیپٹی نہیں کیا یعنی کہ اس کو جو گھر میں ایک عورت کام کرتی ہے کھانا بنانا ہے گھر کی جو بھی کام ہوتے ہیں کام کانچ کرنے ہوتے ہیں وہ اس کو اجازت نہیں ملی کیونکہ وہ کہتا ہے ان کے ابھی تک یہ صحیح سے کنورٹی نہیں ہوئی یعنی کہ ہندو درم اس نے کبول نہیں کیا تو کون کس کو لولی پاپ دے رہا ہے سار یہ کیا چل رہا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو لولی پاپ دے رہے ہیں کیونکہ یہ بیسیکلی بلکل جو پاورٹی کی بوٹم لائن ہے ان کے بھی نیچے یہ رہتے ہیں مینا کمیونٹی تو ایک تو ان کو کمانے والی گھر میں مل گئی ہے وہ ڈانس کر کے اور مختلف طریقے کے پروگرام کر کے وہ ان کو پیسے کما کے کھلا رہی ہے مینا کمیونٹی کو وہ پہلے ہی چور ڈکیت قسم کے لوگ ہیں یہ اس گھر میں سچین مینا نیترپال سنگھ مینا ایک کو تو ان کو سونے کی چلیاں مل گئی ہے ان کا گھر کا کفالت جو ہے وہ یہ سیما کر رہی ہے اور سیما کو ان کا سارا مل گیا ہے ایک دوسرے کو یہ لولوی پاپ دے رہے ہیں باقی سیما کو یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ایکسپ نہیں کیا ہے کیونکہ سیما پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ جب تک آپ گنگا میں سنان نہیں کریں گے تب تک نہ کھانا بنا سکتی ہیں نہیں آپ کو آشروات دے سکتے ہیں نہیں آپ کو اور گھر کا کام کرنے دے سکتے ہیں جب تک آپ گنگا میں سنان نہیں کر سکتے گنگا میں سنان کرنے یہ جا نہیں سکتی ہے کیونکہ رسٹرکشن سے اس کی جو بیل ہوئی ہے بیل پر تو اس کو گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے اب گنگا میں سنان یہ نہیں کر سکتی ہے مختلف جو گھر کے معاملات یہ چلا نہیں سکتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کو یہ لولوی پاپ دے رہے ہیں بے وکوف بنا رہے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو اور ان دونوں کی وجہ سے ہم سب جو ہیں وہ لوگ بے وکوف بن بھی رہے ہیں اور کیونکہ ہم بڑا اس میں انٹریس کیس میں لے رہے ہیں سارے اور یہ ہی وجہ ہے کہ یہ لولوی پاپ ہمیں بھی دے رہے ہیں یہ سیما ہیدر اور یہ سیما نیتر پال مینہ اور یہ مینہ کمیونٹی ایک دوسرے کو بھی یہ لولوی پاپ دے رہے ہیں دیکھیں اداکاری ایکٹنگ ہو رہی ہے ہر چیز میں ایکٹنگ اداکاری ہمیں بے وکوف بناتے ہوئے انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے ایک سیما نے بنایا پھر اس کی سیما کی جو ساس ببیتہ رانی کوئی ببیتہ شاید اس نے سبیتہ ببیتہ اس نے بنایا پھر ایک اور بھی ان کی کوئی لڑکی ہے تین چینل انہوں نے چینل بنایا ہوئے باری باری ہم سب کو بے وکوف کرتے ہوئے ہمارے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں بچوں کو پوجا کروا رہے ہیں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کیونکہ بچوں بچوں کا مذہب کیسے آپ تبدیل کریں گے بچے تو بھی مائنر ہیں نا وہ میجر تو نہیں ہوئے سیما کر سکتی ہے سیما کو تو اپوسٹیسی کر سکتی ہے سیما کا کوئی ایشو نہیں ہے بچے بھائی کیسے کر سکتے ہیں بچے تو مسلمان ہیں نا غلام سے ہٹ کے آپ ایک کام کروا رہے ہیں یہ تو الیگل ہے نا یہ تو کمپلیٹلی یہ ناجائز ہی ہے کہ آپ بچوں کو جا کے آپ بھتوں کی پوجا کر رہے ہیں ان کے دین کی کروائیں ہم احترام کرتے ہیں ہندو ازم کا سناتن دھرام کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن دیکھیں سنٹیمنٹس بھی تو ہیں نا ہم بینگا مسلم بچے ہمارے مسلم ہیں ان کو دین سے کنورٹ کر کے اور آپ بچوں کو اپنے مذہب میں ڈھال کے اور اسے پوجا کروا رہے ہیں یہ بھی تو گلت اس کو بھی میں کنڈم کرتا ہوں سر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کنورٹ نہیں ہوئی اس نے ہندو دھرام جس طرح وہ کہتی ہے قبول کر لیا ہے اس کے گھر والے کہتے ہیں یعنی کہ مینا کمیلوٹی کہتی ہے کہ اس نے صحیح معلوم ہے دھرام قبول نہیں کیا تو پھر وہ ایک بیڈروم میں بیوی بن کے کیسے رہ سکتی ہے کیا بھارت کا قانون اجازتہ دیتا ہے کیا آپ نے جس طرح study کی ہوئی ہے کیا ہندو دھرام اس طرح کسی عورت کو اجازت دیتا ہے کہ کسی غیر مرد کے ساتھ آپ ایک بیڈروم میں سو سکیں دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ سیما اب تک پاکستانی ہے پاکستان کی نیشنلیٹی سیما کے پاس ہے پاکستان کے آئین کا آرٹیکل جو پانچ ہے وہ سیما پر لاغو ہوتا ہے اس آئین کے آرٹیکل کہتا ہے سیما کو پاکستان کے قانون کے مطابق رہنا ہے اس کو اپلائے کرنا ہے پاکستان کے جو پینل کود ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کسی بھی گیر شادی شدہ مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں اگر آپ نے کیا تو آپ نے ایڈلٹری کی ایڈلٹری کی تو وہ زنا ہوا زنا ہوا تو اس کی سزا ہے آپ کو سات سے دس سال تک آپ کو سزا ملے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے ایڈلٹری آپ کہتے ہیں ہم نے شادی کی بھائی شادی کیسے کر سکتے ہیں جب آپ کی ایڈلٹری شادی ہے گولام حیدر کے ساتھ وہ شادی ٹوٹی نہیں ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی پاکستان کے قانون جو فور نینٹی پور سیکشن ہے پاکستان پینل کود کا اس کے تحت یہ بھی جو ہے جرم ہے جس کی بھی دس سال سزا ہے اور پاکستان پینل کود کا سیکشن چار اور سیکشن پانچ یہ کہتا ہے کہ آپ بینگا پاکستانی پاکستان کی سردوں میں کہیں پہ بھی جائیں دنیا کے کسی کھتے میں جائیں پر آپ پر پاکستان کا قانون لاغو رہے گا آپ پر لاغو رہے گا آپ نے پاکستان کی حدود سے باہر بھی اگر کوئی کرائم کیا تو ایسا سمجھا جائے گا کہ آپ نے پاکستان کی حدود کے اندر جرم کیا تو آپ ایک گیر مرد کے ساتھ کمرے میں رہتی ہیں آپ نے ایڈلٹری کی آپ ایڈلٹری کر رہی ہیں زنا کروا رہی ہیں حدود لاغ کی اگرنسٹ ہے پاکستان پینل کورڈ کے جو ایڈلٹری کے سیکشن ہے ان کے اگرنسٹ ہے آپ کہتی ہیں کہ شادی کی مانتے ہیں کہ آپ نے شادی کی تو بھی جرم ہے تو بھی جرم ہے پاکستان پینل کورڈ کے سیکشن چار سو چورانوے کے تیج جرم میں دس سال سزا ہے تو بھائی یہ سراسر نائنسافی ہے یہ جرم ہے سیما پاکستان کے ساتھ پاکستان کے قانون کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے بار بار جو ہے وہ کرائم کر رہی ہے سپوز کہ اگر اس کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے تو کہاں کی رہے گی اس نے کوئی ایک قانون تھوڑی ٹھوڑا ہے اس نے نیک قانون ٹھوڑے ہے سب کی سزا ملے گی اور کرمین اللہ کی بیسک تھیوری ہے کہ کرائم کے نیور بھی ویفٹ کبھی بھی کرائم نہیں ماف ہوگا کہاں جائے گی سن رہی ہوگی یہ سیما ضرور سنتی ہمارے یہ پیغامت بھائی آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا آپ نہیں بچیں گی آپ کو قانون نہیں چھوڑے گا